موسیقی جیف سیونٹین تھنڈر تیاروں کو ارجنٹینہ نے خرید لیا ہے جس مقصد کے لیے پاکستان کو بارہ تیاروں کا آرڈر بھی مل چکا ہے اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ویکی پیڈیا میں جیف سیونٹین تھنڈر کے خریداروں میں ارجنٹینہ کا نام بھی شامل کر لیا گیا اس کے بعد گلوبل ویلیس پیس کی ایک رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے جس میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا کہ ملاشیا کی ائر فوس نے پاکستان سے جیف سیونٹین تھنڈر بلاک تری خریدنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے لیکن اس خبر کی پاک فضائیہ یا پھر کسی موت بار ذرائع نے ابھی تصدیق یا تردید نہیں کی لیکن آپ جو خبر آپ کو دینے جا رہی ہیں بے شاک اس کو کسی تصدیق کی ضرورت نہیں کیونکہ ویڈیو کے آخر میں ہم اس بات کا ثبوت بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن جیف سیونٹین تھنڈر تیارے کو خریدنے کی گرز سے ایک نئے دوست ملکی ائر فوس پاکستان کے ساتھ میٹکیں بھی کر چکی ہے جس کے بعد اس ملک کی فضائیہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ ہم پاکستان سے جیف سیونٹین تھنڈر کو خریدیں گے ناظرین اکرام یہ نیا ملک کونسا ہے اور کتنے تیارے کتنے پیسوں کی عوض خریدنے جا رہا ہے اور آخر یہ نیا ملک ساری دنیا کی تیاروں کو چھوڑ کر پاکستان کے شاکار کو ہی کیوں خریدنے جا رہا ہے اور اس بات کا ثبوت کیا ہے ان سب باتوں کو تفصیل سے ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو بغیر سکیپ کیے آخر تک ضرور دیکھئے گا تا کہ آپ لوگ مکمل اور جامع معلومات سے مستفید ہو سکیں تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے اتماس ہے کہ پہلے خوجی پونٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تا کہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو بہ آسانی مصول ہو سکے تو آئیے دوستوں چل کر آج کے دلچسپ موضوع کا آگز کرتے ہیں پیارے دوستوں جیف سیونٹین تھنڈر تیارے کے خریداروں کو دیکھتے ہوئے یہ مثال اچھی ہے بے شک اس سے پہلے بھی دو ممالک اس تیارے کو خرید کر اپنی ایرفوس میں شامل کر چکے ہیں لیکن اب جیسے ہی ارجنٹینہ نے ان تیاروں کا آرڈر دیا نئے خریداروں کی بھی لائن نے لگ گئی پیارے دوستوں سیپٹیمبر دو ہزار اکیس کو ایراکی ایرفوس کے ایک وفد نے اپنے ایرچیف کے ہمراہ پاکستانی ایرچیف سے ملاقات کی اور صرف ملاقات نہیں کی بلکہ پاکستان ایرفوس کی پیشہ ورانہ صلائیتوں کی تعریف بھی کی دونوں ممالک کی افسران کے درمیان مشترکہ مشتے اور بامی دعون کو بڑھانے کی بات چیت کی گئی دونوں ممالک کی تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے لیے جو بہانہ ڈھونڈا گیا اس کا نام جیف سیونٹین تھنڈر ہے ناظرین اکرام ایراکی ایرفوس پاکستان سے بڑی تعداد میں جیف سیونٹین تھنڈر بلک سری خریدے گی جس کے لیے ایراکی ایرفوس پاکستان کو سات سو ملین امریکی ڈالر ادا کرے گی پیارے دوستو اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس خبر کی سچائی کتنی ہے اور اس بارے میں آلہ قیادت کا کیا کہنا ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر ساری دنیا کے لڑاکہ تیاروں کو چھوڑ کر ایراکی ایرفوس نے جیف سیونٹین تھنڈر تیارے ہی کیوں پسند کیے تو ناظرین اکرام ایپریل دو ہزار اکیس میں پاکستانی ایرفوس نے بغداد میں منقد ایک دفاعی نمائش میں جیف سیونٹین تھنڈر تیارے کو پیش کیا جیف سیونٹین تھنڈر تیارے نے اپنی کارکردگی دکھاتے ہوئے پوری دنیا کو اپنا کرویدہ بنا لیا ہے جس کی وجہ سے اس تیارے کی خوبصورتی اور پرفومنس نے ایراکی ایرفوس کے دل جیت لیے ہیں اسی مقصد کے لیے جرنل ندیم رضا نے مارچ دو ہزار اکیس میں ایراک کا دورہ بھی کیا تھا اور آلہ ایراکی دفاعی حکام سے ملاقاتیں بھی کی اور دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا پیارے دوستو دفاعی تعاون کو عملی جامع پیانانے کے لیے میس دو ہزار اکیس کے میڈ میں ایراکی ڈیفینس منسٹر نے پاکستان کا دورہ کیا تھا جس کے دوران انہوں نے پاکستانی رہنما اور حکام سے ملاقاتیں بھی کی اور پاکستان سے جیف سیونٹین تھنڈر بلاک سری خریدنے کا ایزار بھی کیا تھا خوجی پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے دوستو آلہ سرکاری ذرائع نے بھی بتایا ہے کس سے پہلے بھی پاکستان اور ایراک کے درمیان جیف سیونٹین تھنڈر تیاروں کو لے کر کئی ایک میٹنگز ہو چکی ہیں لیکن سیپٹیمبر دو ہزار اکیس کو ہونے والے مذاکرات کامیاب رہے پیارے دوستو ذرائع کے مطابق اس دفاعی معایدے کی ایراکی اور پاکستانی حکومت نے منظوری دے دی ہے اور آئندہ ماہ اسلام آباد میں بزابتہ طور پر اس معایدے پر دستخط کیے جانے کی توقع ہے ایراکی حکومت پاکستان اور چین سے 20 جیف سیونٹین تھنڈر بلاک تری خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن اس میں یہ کنفرم نہیں کیا گیا کہ یہ تمام تیارے سنگل سیٹر ہوں گے یا پھر ڈول سیٹر یعنی جیف سیونٹین تھنڈر بلاک بھی بھی شامل ہوں گے یا پھر نہیں پیارے دوستو یاد رہے کہ جیف سیونٹین تھنڈر بلاک تری کی پرڈکشن پی اے سی کامرا میں تحال جاری ہے جس کا آگاز جنوری 2021 میں کیا گیا تھا پیارے دوستو دنیا میں ایسا کوئی بھی تیارہ موجود نہیں جس کی ابھی پرڈکشن جاری ہو لیکن اس کے چانے والے یعنی اس کو خریدنے والے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوں پیارے دوستو یقینا یہ عزاز بھی ابھی پاکستان کی شان جیف سیونٹین تھنڈر کو حاصل ہے اس لیے آپ تمام دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے جام پاس شہین اور پاکستان کے انجینئرز کو مبارک بات دیتے ہوئے کمیٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد کا نعرہ ضرور لکھئے گا ناظرین اکرام ابھی تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی مجھے ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسان آنے کی سرچ میں سے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور نیچے کمیٹ بوکس میں پاک آرمی زندہ باد پاکستان پاہندہ باد کے ساتھ اپنے گمنام ہیروز کو سلام ضرور کمیٹ کیجئے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے پانے